اسلام علیکم بائیس ویلکم بیک تو آنے در گیم پلی ویڈیو تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک آئرن فاؤن اور یہ آئرن فاؤن بہت زیادہ ایفیشنٹ ہونے والا ہے تو چلو اس کو بنانے شروع کرتے ہیں اوکے تو باز اس کے لیے جو جو آئٹم چاہیے ہوں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو سٹون بریکس سٹون سٹیرز اور ایک بیل اور وٹر بکٹ اور لیوز اپر چیسٹ فلیچنگ ٹیبل اور سائن بورڈ لاوہ کی بکٹ اور بیس بیڈ چاہیے ہوں گے اور دو ویلیجر چاہیے ہوں گے جن کو آپ بریڈ کرا کر بیس ویلیجر بنا سکتے ہیں اور کچھ آپ کو کیٹس چاہیے ہوں گے اوکے تو گائز اب سے پہلے آپ کو ایک پلین جگہ چاہیے ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایٹین بائی ایٹین کی ایک لیئر بنا دینے تو گائز ایٹین بائی ایٹین کی لیئر بنا دینے کے بعد آپ کو اس میں فل کر دینے تو گائز فل کر لینے کے بعد آپ کو ایک ہرنر میں آ جانے اور اس میں تین بلوک اس طرح لگا لینے اس کے بعد گائز سٹیرز کو اس طرح لگا دینے اور اس کے پیچھے ایک بلوک لگا دینے اور ادھر بھی ایک سٹیر لگا دینے ان کے اوپر بلوک لگا دینے اور اسی طرح گائز آپ کو ہر کارنر میں ایسی بنا دینے تو میں ملتا ہوں آپ کو بنا کے اوکے تو گائز میں نے ہر کارنر میں یہی بنا دیا ہے اس کے بعد آپ کو ہر سیڈ ایک سٹیرز لگانی ہے اس طرح جیسے میں لگا رہا ہوں اوکے تو سٹیرز لگانی کے بعد آپ کو ہر سٹیرز میں پوٹر فل کر دینے جیسے میں کر رہا ہوں ہر سٹیرز میں ایک وارٹر بکٹ ڈال دینے تو اس کے بعد آپ کے پاس ٹو بی ٹو کا ایریا بچ جائے گا اور آپ کو ادھر جانے اور چار بلوکس کو ٹک کر دینے اس کے بعد دو اور بلوکس ٹک کر دینے اور ایک ڈبل چسٹ لگا دینے اور اس کے اوپر دو اپرز لگا دینے اس طرح جیسے میں لگا رہا ہوں اس کے سائٹ پر بھی دو اپرز لگا دینے اس کے بعد گائز آپ کو ایک کارنر میں آ جانے اور اس کے اوپر چار بلوکس ایسے لگا لینے اور نیچے والے تین بلوکوں کو آپ ریموف کر دینے اس کے بعد بیل کو بلوک کے سائٹ پر لگا دینے اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی گولم سپون ہوں گے وہ اس ایٹین بھائی ایٹین کے ایریا کے اندر سپون ہوں گے اس کے بعد گائز آپ کو ایک کارنر میں آ جانے اور تین لیوز اس طرح لگا دینے اور یہ ہر کارنر پر اس طرح لگا دینے تو ہر کارنر پر اسی طرح لیوز لگا دینے کے بعد آپ کو ان کو فل کر دینے تو اتنا ساپ ہونے کے بعد آپ کو سینٹر میں آ جانے آپ پر کسی ڈریٹ میں آپ کو چار بلوک نیچے ڈک کر لینے اس کے بعد آپ کو یہ والے ایری اور چیسٹ کا کلیر کر دینے تو اتنا سا کچھ کر لینے کے بعد آپ کو دو ٹرائپ ڈور اور لیڈر لے لینے ٹرائپ ڈور کو اس طرح لگا دینے اس کے بعد آپ کو اندر کے ساٹ جانے اور لیڈر لگا لینے اوکے تو گائز لیڈر لگا دینے کے بعد آپ کو باہر کی طرف آ جانے اور آپ کو سینٹر والی سائٹ پر آ جانے تو ادھر آپ کو پانچ بلوک آپ پیلڈ کر لینے اس کے بعد آپ کو چار بلوک نیچے کے ریموو پر لینے اور پانچ بلوک اس کو ٹو بے ٹو کا ایری بنا دینے اس کے بعد آپ کو فلیچنگ ٹیبل دو اس سائٹ پر اور دو دوسری سائٹ پر اس طرح لگا دینے اس کے بعد آپ کو بیس فلیچنگ ٹیبل اس طرح لگا دینے جیسے کہ میں لگا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک کارنل پر آ جانے اور اس در چار بلوک اس طرح لگا دینے اس کے بعد آپ کو اس در چھے ان گیاں اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر اکلیپس کی لیئر لگا دین تو ہوں اس کے بعد آپ کو نیچے کے سائٹ پر آ جانے اور دو بلوک اس طرح لگا دینے اور اس کے سائٹ پر چار بلا کے اس طرح لگا دینا ہے اس طرح دوسرے فلسنگ ٹیبل پر چار بلا کے اس طرح لگا دینا ہے اور اس کو پل کر دینا ہے اسی طرح آپ کو دوسری سائٹ پر بھی کر لینا ہے تو اتنا کر لینے کے بعد آپ کو پیس پر لگا دینا ہے جیسے کہ میں لگا رہا ہوں آپ کے تو آپ کو بیٹھ لگا جانے کے بعد نیچے کی سائٹ پر آ جانا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ سائن بورڈ لے دینا ہے اور آپ کو ہاپرز کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کو ان کی اوپر ایک ایک سائن بورڈ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا دینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس میں ایک علاوہ کی بکٹ ڈال دینا ہے اور تمام ٹیمپوریری بلوکس کو آپ کو ریموو کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ کو اپنے ایف کے والے روم میں آنے ہے اور پانچ سے چھین کیٹ کو آپ کو ٹیم کر لینا ہے تاکہ گولم زیادہ سے زیادہ سپان ہو سکیں اور اگر آپ چاہیں تو اور بھی کیٹز ایڈ کر سکتے ہیں بیٹر ایکسپیرنس کے لیے اور اس کے بعد آپ کو اوپر آ جانا ہے اور آپ کو کچھ بلیجرز لے کر آنے ہے آپ چاہیں تو مائن کارڈ کے ذریعے بھی لاسکتے ہیں لیکن میں کریٹیو میں ہوں تو میں ایسے سپان کر لوں گا تو اسی طرح آپ کو بیس ولیجر چاہیں ہوں گے تو آپ کو دیان رکھنا ہے کہ ایسے ولیجر نہ آجائیں ورنہ اسے فارم کام نہیں کرے گا تو آپ کو بیس ولیجر ریڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کور کر دینے گا کہ اس پر گولم سپان نہ ہو سکے تو اس کو کور گار لینے کے بعد آپ کا فارم ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو ویٹ کرنے گولم سپان ہونے گا اوکے تو گائز گولم سپان ہو چکے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام صحیح طرح سے ورک کر رہا ہے آپ کو یہ فارم ریڈی ہو جائے گا اوکے تو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اور یہ والا کام اچھی طرح سے ورک کر رہا ہے اوکے تو گائز اور یہ آپس ہو آپ کو یہ والا ٹوٹریل پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبگرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ